نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستوں پورے دیش میں انلوک کا سمجھ چل رہا ہے ایسے میں مودی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہتپون خبر اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی سٹیق جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنی رہنا ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور پاس میں جو گھنٹی کا چھوٹا سا بیل آئیکن ہے اسے بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستوں ایک کے کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں اور دوستوں آج کی پہلی بڑی خبر کی بات کریں تو نمبر پلیٹ کے نیموں میں ہو رہے ہیں بدلاؤ آپ کے لیے جاننا ہے ضروری جی ہاں دراصل سرکار نے پوری دیش میں نمبر پلیٹ کو ایک جیسا بنانے کے لیے گیارہ شرینیوں کے وہانوں کے نمبر پلیٹ پر لکھے جانے والے ریجسٹریشن نمبر اور ان کے رنگ کو لے کر گائیڈ لائن جاری کر دی ہے لسٹ میں دو نئی چیزیں جوڑی گئی ہیں اب سادے کاغس پر نمبر پرنٹ کر کے چپکانہ ایک اپراد بن گیا ہے نئے نیموں کے مطابق نئی گاڑیوں کو ٹیمپوری نیمبر لال رنگ سے پیلے بیکگراؤن پر لکھوانا ہوگا الیکٹرانک گاڑیوں میں پہلے کی طرح ریجسٹریشن نمبر کو ہرے بیکگراؤن پر پیلے کلر سے لکھوانا ہوگا کیاپٹر لیٹر اور نیومرل لکھوانا کی اجازت ہے اس کے علاوہ پلیٹ پر کچھ نہیں لکھا ہونا چاہیے ریجسٹریشن پلیٹ پر چھوٹے لیٹر اور چھتری بھاشا میں کچھ لکھوانا بھی منع ہے راج جن وی آئی پی نمبروں کی بولی لگاتے ہیں ان میں بھی ان نیموں کا پالن کرنا ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ایس بی آئی نے شروع کی خاص سروس ایٹی ایم سے کتنی بار نکالنے گے پیسے نہیں لگے گا کوئی چارجی ہاں بینک سے پیسے نکالنے کے لیے آج کل سب ہی لوگ ایٹی ایم کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اب بینکوں نے ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کی سنکھیا کو بھی لیمٹ رٹ کر رکھا ہے اگر گراہک تیر لیمٹ سے زیادہ بار میں پیسے نکالتے ہیں تو ان کو اس پر چارج دینا ہوتا ہے ایس بی آئی نے اپنے گراہکوں کو اس شلک سے بچنے کے لیے پیسے نکالنے کا ایک نیا طریقہ سجھایا ہے بھارتی سٹیٹ بینک کے خاتہ دھارک ایٹی ایم سے بنا کارڈ کے بھی یونو سویدھا کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں پیسے انہیں ایٹی ایم لیندین کے لیے کوئی شلک نہیں دینا ہوتا ہے ایس بی آئی یونو ایپ سے پیسے نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یونو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا پھر اس ایپ میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ ایٹی ایم میں یونو کیش ٹیپ پر کلک کر کے qr کوٹ کو اسکین کر کے پیسے نکال سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو گھٹیا سامان بیشنے پر جرمانہ اور جیل آج سے نیا اوبھوکتہ سنرکشن ادھنیم لاغو ہو گیا ہے جی ہاں گرہاکو کے ساتھ آئے دن ہونے والے دھوکہ داڑی کو روکنے کے لیے موڈی سرکار نے اوبھوکتہ سنرکشن کا نیا قانون آسے لاغو کر دیا ہے قانون میں بدلاؤں کے بعد سے گھٹیا سامان بیشنے والوں کی گمراہ کرنے والے وگیاپن دینے والوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی اس میں گھٹیا سامان بیشنے والوں کو چھ مہینے کی جیل یا ایک لاکھ جرمانہ دینا ہو سکتا ہے اور اگر بڑے طور پر نقصان ہوتا ہے تو گرہاکو کو پانچ لاکھ تک معافضہ دینا پڑ سکتا ہے اور سات سال کی جیل ہو سکتی ہے دیش میں نئے قانون کے دائرے میں ایک کامرس کمپنیاں بھی شامل کی گئی ہیں ابھوکتہ سنرکشن آدینیم کے تحت اب گرہاک کسی بھی ابھوکتہ عدالت میں شکایت کر سکتے ہیں ابھی تک شکایت وہیں کی جا سکتی تھی جہاں سامان خریدا گیا ہو اسی کے ساتھ ہی نئے قانون کے تحت برہامہ کے وگیاپن کرنے پر سیلیبرٹی پر بھی دس لاکھ روپے تک جرمانہ لگے گا اس کے تحت سیلیبرٹی کا دائت ہوگا کہ وہ وگیاپن میں کیے گئے دعوے کی پڑھتال کر لے خراب پروڈیکٹ یا ملاوٹی سمانانتر کمپنیوں پر جرمانہ اور معافضے کا پرابدھان ہیں اگر ابھوکتہ جھوٹی شکایت کرتا ہے تو اب پچاس ہزار جرمانہ لگے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کیول ناک موسے ہی نہیں بلکہ کان سے بھی پھیل سکتا ہے کرونا وائرس جی ہاں کرونا وائرس کے بڑھتے سنکرمنٹ کے بیچ ایک نئی اور حیران کرنے والی ریسرچ سامنے آئی ہے کرونا وائرس ناک گلے اور فیپڑوں کو انفیکٹ کرتا ہے یہ بات تو اب تک ظاہر ہے حالانکہ ایک نئے ریسرچ سے سامنے آیا ہے کہ وائرس کان کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے اور کان کی پیچھے کی ہڈی کو بھی تین مریضوں پر کی گئی سٹڈی میں ان جگہوں پر کافی زیادہ انفیکشن پایا گیا ہے جان ہاپکنز سکول آف میڈیسنز کی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس سٹڈی کے بعد کرونا وائرس کے لکشن وارے لوگوں میں کان بھی چیک کیے گئے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ای ای ایس ایل شروع کرے گی گرامیڑ اجالا کارٹرم دس روپے میں دے گی ایل ای ڈی بلب جی ہاں سارونک چھیتر کی انرجی ایفیشینسی سروس لیمیٹڈ سے نیا کارٹرم شروع کرے گی ای ای ایس ایل کے پربن ندیشک سورہ کمار نے یہ جانگاری دیتے ہوئے کہا کہ اس کے تحت گاؤں میں پرتی پریوار دس روپے مول پر تین سے چار ایل ای ڈی بلب وطرت کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ دیش بھر میں قریب پندرہ کروڑ گرامیڑ پریوار کے بیچ ایل ای ڈی بلب کا وطرت کیا جائے گا ابھی اس کی روپ رکھا پر کام جاری ہے اس کے تحت گاؤں میں پرتی پریوار دس روپے مول پر تین سے چار ایل ای ڈی بلب وطرت کی جائیں گے اس یوجنا کو چرن بد طریقے سے اگلے تین سے چھ مہینے میں دیش کے سب ہی گاؤں میں لاغو کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس کارٹرم کے لیے گیندر یا راجیوں سے کوئی سبسری نہیں لی جائے گی اور جو بھی خرچ ہوگا وہ ای 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 سیل سویم کرے گی جہاں دوستو سو روپے کا ایل ای ڈی بلب اب آپ کو مات دس روپے میں دیا جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو گھر بنانے کے لیے سرکار دے رہی ہے ڈھائی لاکھ روپے ایسے کریں اپلائی جی ہاں چھوٹے یا بڑے شہروں میں اپنا ایک چھوٹا یا بڑا گھر ہر کسی کو سپنا ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس پریاد پیسے نہیں ہیں وہ پردھان منتری آواز یوجنا پی ای 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 وائی کا لاب لے کر اپنے گھر کا سپنا پورا کر سکتے ہیں پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت سرکار اپنے خود کے گھر کا سپنا دیکھنے والوں کو ڈھائی لاکھ روپے تک کی سبسیڈی مہیا کرواتی ہے پی ای ایم آواز یوجنا کا فائدہ لاکھوں لوگ اٹھا چکے ہیں آپ بھی آویدن کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت کم پیسے میں گھر لیے جانے کو لے کر ریجسٹریشن کے پرگریا شروع کرنے کی گھوشنا کی ہے آپ آن لائن ریجسٹریشن کروا کر ڈھائی لاکھ روپے تک کی سبسیڈی پرابت کر سکتے ہیں آویدن کرنے کے لیے آپ www.pradhan منتری آواز یوجنا.in پر جا کر اپنا آویدن کر سکتے ہیں اور سبسیڈی پرابت کر سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بینگلور میں تین ہزار سے زیادہ کرونا مریض ہوئے ہیں غائب سرکار کی اڑ گئی ہے نین جی ہاں کرناٹک میں کرونا وائرس سے کوہرام مچا ہوا ہے پچھلے قریب تین ہفتوں سے یہاں مریضوں کی سنکھیا میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے راج میں مریضوں کی سنکھیا نبے ہزار کو پار کر گئی ہے اس بیچ خبر ہے کہ راجدھانی میں بینگلور میں کرونا کے تین ہزار تین سو اٹیس مریض غائب ہو گئے ہیں آخر وہ کہاں گئے ہیں ان کا کوئی عطا پتا نہیں ہے فیلحال پرشاسن ان کی تلاش میں جھٹا ہوا ہے اگر حساب لگایا جائے تو یہ شہر میں کل کرونا وائرس پوزیٹیو لوگوں کی سنکھیا کا ساتھ پرتشت حصہ ہے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مریضوں کا ٹراک کرنے کا کوئی سادھن نہیں ہے کیونکہ کئی مریضوں نے غلط مومائل نمبر اور پتے دیے ہیں جیسے ہی ان کی رپورٹ پوزیٹیو آئی یہ غائب ہو گئے اور اب انہیں ڈھونڈنے میں سرکار کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اجولہ یوجنا میں اور تین مہینے ملے گا فری الپی جی گیس سیلنڈر کرونا مہاماری کے بیچ کیابنٹ کا بڑا فیصلہ جی ہاں کرونا مہاماری کے بیچ غریب پریواروں کو راحت دینے کے لیے موڈی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے پی ایم موڈی کے ادھکشتہ میں بدوار کوہی کیابنٹ کی میٹنگ میں اجولہ لا بھارتیوں کو تین مہینے اور مفت الپی جی رسوئی گیس سیلنڈر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیابنٹ نے پردھان منترے غریب کلیان یوجنا پی ایم جی کے وائی کے انترگت اجولہ لا بھارتیوں کو اب ستمبر تک فری رسوئی گیس سیلنڈر دینے کا اعلان کیا ہے سرکار کی اس گھوشنا کا فائدہ دیش کے آٹھ کروڑ پریواروں کو ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بھارت میں بین ہونے کے بعد بھی لوگ فون میں چلا رہے ہیں ٹک ٹاک ہو سکتی ہے بڑی مشکل جی ہاں جب سے ٹک ٹاک بھارت میں بین ہوا ہے لوگ اسے یوز کرنے کے لیے الگ الگ جگار دھون رہے ہیں کوئی اسے اے پی کے فائل کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے تو کوئی وی پی این کے ذریعے ایپ کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن زیادہ تر طریقے کام نہیں کر رہے ہیں اسی بیچ واتس ایپ پر ایک اے پی کے فائل کا لنک تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جسے لوگوں کی فون میں ٹک ٹاک ڈاؤنلوڈ ہو جا رہا ہے جیسے ہی یوزر اس لنک پر کلک کرتا ہے تو اس کا فون انون ایپ کو انسٹال کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے اور جب یوزر سیٹنگ میں جا کر پرمیشن آن کر دیتا ہے تو اسے انسٹال کرنے کا آپشن مل جاتا ہے اور ایپ آسانی سے فون میں کام کرنے لگتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ پہلے کی طرح دکھائی دینے لگتا ہے جس کے لیے انہیں کوئی بھی ٹرک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو لوگ اس طریقے کا استعمال کر کے ٹک ٹاک چلا رہے ہیں شاید انہیں نہیں پتا ہوگا کہ وہ کتنے بڑے خطرے کو بلاوا دے رہے ہیں سب سے پہلے بتا دیں کہ جب وہ کوئی فائل اوفیشلی موجود نہیں ہوتی ہے اور آپ آپ کی اے پی کے فائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ پتا نہیں لگا پاتے کہ اس میں کیا موڈیفیکیشن کیے گئے ہیں یعنی کی صاف ہے کہ اس میں آپ کے فون میں آسانی سے مال ویر سپائی ویر گھوچ سکتے ہیں جس کے بعد آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا اے پی کے فائل لیولپر کے پاس ٹرانسفر ہو سکتا ہے ویسے دوستوں آپ کی کیا رہا ہے اس طرح سے ٹک ٹاک کو اپنے فون میں چلانا چاہیے یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو پی ایم شرم یوگی ماندھن یوجنہ چب والیس لاکھ شرمیکوں کو ہر مہینے تین ہزار روپے پینشن ایسے کروائیے زیادہ ہے اس کے تحت تین اگس تک چوالیس لاکھ ستائیس ہزار دوستو چو سٹھ لوگ جوڑ چکے ہیں جبکہ کسانوں کی یوجنہ اس کے آدھے پر ہے ان سبھی کو ساٹھ ورش کی عمر پوری ہونے تک مہینے میں تین ہزار روپے پینشن ملے گی پینشن پانے کے دوران یدی لا بھارتی کی مرتی ہو جاتی ہے تو پچاس فی صدی دھنراشی اس کے جیون ساتھی کو پینشن کے پر جا کا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں دوستو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹیق جانکاری مل سکے جائے ہند دھنیوات